تالیبان کی طرف سے ایک بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے اور ایجنسی کا علاقہ جو ہے اس کا دعویٰ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے کے علاقے کو قبضے میں کر لیا ہے یعنی کہ اب وہ علاقہ ان کا ہو گیا ہے پاکستان کا نہیں رہا جن کے لیے ہم نے اتنا کیا ہے کہ ساتھ ارب کا ہم نے ان کے لیے پیکج بھی دے دیا ہمارے اپنے ملک میں آپ دیکھ لیجئے اکانومی کا کیا حال ہے ہمارا ایڈیا یعنی ان کا جو علاقہ ہے جو بتا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اٹک تک بنتا ہے اور اس پر اٹک کر کے جو ہے وہ اس پر قبضہ کرنے کا وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اٹک تک اپنا علاقہ لیں ہم تو فنس لگا رہے ہیں یہ ہماری سیکیورٹی ہے ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہمیں لگانی ہے یہ فنس اور اگر ہم نے یہ نہ لگائی تو پاکستان کی جو حالت ہے وہ آپ امیجن نہیں کر سکتے کیا ہو سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے فکرے سارے یہاں پہ آ جائیں گے وہاں تالبان ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے خلاف بھی کام کر رہے ہیں بورڈر کو بھی دیکھنائیز نہیں کرتے بورڈر پہ آپ نے فنسنگ بھی لکوا رہے ہیں مطلب ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ایڈوکیسی کر رہے ہوں گے جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیا نیوز میں ساتھیوں پاکستان کو مل گیا ہے ایک بہت ہی بڑا توفہ توفہ ایسے ملا ہے پہلے جو بورڈر پہ فنسنگ لگوا رہا تھا پاکستان اس کو رکوا دیا اس کے بعد یہ بھی جو ہے وہ کھلے آم کھلے آم دعویٰ کر رہا ہے تالیوان نے کی ہم نے جو ہے وہ کبجہ کر لیا ہے ایک حصے پہ پاکستان کے جو دورن نائنگ کی نشدی کے بورڈر کی نشدی کے اس پہ کبجہ کر لیا ہے اور اٹک تک جو ہے پورا کا پورا ہم کبجہ کریں گے اب ان کی جو ہے وہ چیخے نکلنا اصلیت میں چال ہوئی ہیں اب ان کی جو ہے اصلیت میں جو انہوں نے اب تک ان کو ہائے لگی ہے ان کو کروڑوں لوگوں کی ہائے لگی جو انہوں نے معصوموں کو جس طریقے سے ان لوگوں نے موت کے موں میں جھوک دیا نا آفغانستان کے یہ اس کی ہائے لگ رہی ہے اور جس کو انہوں نے سانپولے کو دودھ پلایا ہے اب وہ ان کو ایسا ڈس رہا ہے ایسا ڈس رہا ہے کہ ان کو جو اب اصلیت میں انسانیت کی ویلیو پتا چل رہی ہے برحال پوری چیز کیا ہے ادھر پہلے ہم چلتے ہیں پاکستان نے جس طرح کی گورنمنٹ کو وہاں سپورٹ کیا ہے جس طرح سے طالبان کو لے کر آئے ہیں یہ جی طالبان کی طرف سے ایک بہت بڑا کلیم سامنے آیا ہے اور ان کا یہ ان کا کمانڈر کھڑا ہوا تھا ایک طالبان کا کمانڈر ایک کھڑا تھا اور وہ یہ بات کر رہا تھا کہ جی محمد علاقہ ہے کے پی کے میں جو ہے محمد علاقہ ہے وہ وہاں پہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے علاقے محمد پہ قبضہ کر لیا ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے افغان طالبان کی طرف سے اور جو طالبان ہیں وہ یہ کرنے لگے ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے یہ سوچ رہے ہیں اور انہوں نے تو جو فینس ہے جو باڑھ ہے وہی اٹھا کے اکھاڑ کے پھین دیئے اور وہ پاکستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ڈیورن نائن کو تسلیم نہیں کرتے دیکھیں وہ پہلی مرتبہ نہیں بتا رہے یہ معاملہ جو ہے وہ ایٹین سینچری سے ایٹین ایٹی سے یہ معاملہ جل رہا ہے اور اب تک یہاں تک پہنچ چکا ہے اس کا نام ڈیورن کیوں ہے کیونکہ سر ڈیورن جو تھے تاج برطانیہ میں وہ وہاں سے آئے تھے یہ والا معاہدہ کروانے کے لیے لہٰذا اس کو یہ بولا جاتا ہے بڑا ہی لمحہ فکریہ پاکستان کے لیے دیکھیں یہ وہ لوگیں جن کے ساتھ ہم معاہدہ کرتے ہیں ہم پر یہ الزام آ رہا ہے پاکستان پر کہ تم ہی لوگوں نے افغانستان میں تالیبان کی حکومت بنوائی ہے کہ وہ فینس اتاری جا رہی ہے اور وہ اس طریقے سے ساتھیوں ویسے دیکھا جائے تو یہ ایک صدیوں پرانا صدیوں پرانا یہ معاملہ ہے اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ چیز کافی اتک تالیبان کی یا افغانستانیوں کی ہم کہہ لیں تو وہ صحیح بھی ہے جو یہ پورا کا پورا KPK پرانت ہے اس میں جو ہے وہ آپ دیکھئے پشتونہ وادی ابھی بھی ہے یہ پہلا تو پروف ہے اگر ہم یہاں پر جو ایک ہم لوگ کو تھوڑا سا انڈیا میں اگر آج کا جو انڈیا ہے کیونکہ ہندوستان آج کے ٹائم پر صرف یہی جو آپ باؤنڈری میں دیکھتا ہے اس میں ہم لوگ کو ایک اتنے سالوں سے education system میں ہر طریقے سے ایک چیز سکھائی جا رہی کہ بھائی ان مغلوں نے راج کیا فلانے نے ڈمکانے نے ان لوگوں نے ہندوستان پہ 800-900 سال تک راج کیا اصلیت میں آپ دیکھیں یہ جو بات ہے پہلی بات تو 800 سال نے تھا اگر ہم دیکھیں 11 شتابدی سے 17 شتابدی سے اگر ہم دیکھیں basically 500-500 سال کی بات پہلی چیز یہ اور ان 500-500 سال میں آپ ایک چیز دیکھیں 85% 85% ٹائم جو تھا اس ٹائم پہ ان کا شاشن کہاں پہ تھا پورا پاکستان انڈیا کا پنجاب ہریانڈا ڈلی ویسٹ یوپی اتنا ایریا تھا جہاں پہ ان کا جو ہے وہ شاشن جو رہتا تھا افغانستانیوں کا افغانستانیوں کا جو پھر اور توڑا آگے جو سینٹرل ایشیا بھی کبھی کبھی آ جاتے تھے ان کا رہتا تھا اتنے حصے میں اور اتنا سا حصہ یہ اگر آج کی انڈیا کبھی ہم دیکھیں تو جو حصہ ہے وہ بھی ماتر 20-25% بھی شاید نہیں ہوگا اس کو کیسے سمجھائے گیا کیسے ہم وہ پڑھائی گئی بات کی پورے انڈیا پہ وہ کبجہ کر لیا گیا ٹھیک ہے نا راجستان میں بھی آپ دیکھیں یہ ہمیشہ پٹتے تھے جاتے تھے لوٹ مار کرتے تھے لیکن کبھی ستہ پونڈ روپ سے نہیں چلا پایا ادھر بیہار بنگال والا چھتراب لے لو مدھا پردیش والا لے لو اور نیچے تو یہ پہنچ بھی نہیں پائے جو سیدھی سی بات ہے ساؤت میں سے بھی پہنچ بھی نہیں پائے باقی جگہ پہ یہ جاتے جرور تھے لیکن لوٹ مار کر کے کبھی وہاں بھگا دیا پھر کبھی کوئی جیت گیا کبھی کوئی ہار گیا یہ چلتا رہا تھا ایک سٹیبلٹی جو تھی وہ صرف اور صرف اتنے حصے میں تھی پاکستان میں تو پورے میں تھی جو پاکستان کی یہ قوم ہے اور جو بیسکلی آپ دیکھئے جو پاکستانی ہے فلال پاکستانی وہ ایک تو وہاں کہ جو پاکستانی مسلمان تھے originally وہ ہیں اور جو اسی حصے کے لوگ تھے جو اسی حصے والے مسلمان تھے وہ ہی مائیگریٹ کر کے گئے اسی حصے مطلب پنجاب حریرانہ ویسٹ یوپی مین میجرلی یہی ایریہ تھا دلیوالے مطلب میجرلی یہی ایریہ تھا جہاں کہ لوگ مائیگریٹ کر کے گئے تھے پاکستان میں اس قوم کی اتنی زیادہ عادت پڑ چکی تھی جی حصے ہر چیز کرنے جی جہاں پناہ کرنے کی ان لوگوں نے اس کا کر لیا لیکن جو آپ دیکھئے خاص طور پر افغانستان جس کا شاشن رہتا تھا پہلے وہ اٹک تک تو اس کی سرکار رہتی تھی اس کا شاشن رہتا ہی تھا یہ تو سیدھی سی بات ہے آگے بھلے تھوڑے راجہ بدلتے تھے ایسے اوپر نیچے چلتا رہتا تھا تو اگر وہ اپنا واپس مانگ رہے تو بانیوں کے چکر میں کہ ہم شروع میں کرتے تھے کہ امریکہ سے لڑوا دیں امریکہ سے ہٹھا دیں اس کے بعد تو یہ سوچنا تھا کہ ہم پورا کابول تک اور آگے پورا افغانستان پہ ہم کبجہ کر لیں یہ ہمارا ہو جائے گا مین پاکستان وہ ہمارا ہو جائے گا انوفیشل کو بیچیں گے کسی کو بیچیں گے کسی کو دکھا لن لیں گے ابھی تو اس حصے پہ کرتے ہیں تو خوب پیسہ آئے گا امید ان کو یہی تھی کہ جو ہم نے بلوچستان میں جس طریقے سے کچھ دش کو پہلے کر لیا کب جب وہ ہی ستھتیم یہاں بھی اپنا لیں گے کھیل پڑ گیا تالیبان اور یہ تالیبان کی اتنی تاریفیں کر رہے تھے نا اب تالیبان کا بڑی سواد دیکھنے کو مل رہا ہے برحال اس ویڈیو ویڈیوز پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سنویل ویڈیوز میں تک لیے جہن